بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغی صلیب سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کو بہنوں کو بزرگوں کو عید مبارک اور اس عید کے موقع پر آپ جو غریب لوگ ہیں انہیں نہ بھولیے گا ان کی مدد کیجئے گا اور خاص کر کرونا ایس سو پیس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کے اوپر جو مکمل آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ جو پاکستان میں کرونا وائرس ختم ہوتا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد پھر سر نہ اٹھائے اور ختم ہو جائے آج بڑی اہم گفتگو ہے اور عید کا موقع بھی ہے لیکن جو گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں یہ عید کے بعد آنے والی صورتحال اور اس کے بعد جو ابھی جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے خاص کر نیب قانون کے حوالے سے اس کے بعد فیٹ اف کے دو جو اہم ترین بلز تھے ان کے حوالے سے اور اس کے بعد کچھ منافقت کے بارے میں جو میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے اور خاص کر طرد حسین نے جو منافقت دکھائی ہے جو شازیب خانزادہ نے دکھائی ہے اور جو حامل میر صاحب نے دکھائی ہے یہ آپ کو منافقت میں نے آج آپ کے سامنے جو دلائل ہیں اس کے ساتھ میں نے بتانی ہے اور خاص کر مسلم لیگ نون کی جانب سے جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے جو جھوٹ بیچا جا رہا ہے اتنی زیادہ حضیمت کے بعد اتنی زیادہ شرمناک صورتحال کے بعد بھی پورٹائی سے جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان سب پر بات کریں گے اور ایک اہم ٹاپک ہے وہ جو مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا ہامی اینکر ہے جس نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیئے اور جس نے حکومت کو کسی جگہ پر بھی تنقید کرنے سے گریز نہیں کیا اس نے اپنے پروگرام میں پاکستان کی سنبھلتی ہوئی اور ابرتی ہوئی مرشد کے بارے میں پروگرام کیا ہے اس کا میں ذکر کروں گا اسی ویڈیو کے آخر میں پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ کے عید کے بعد جو ابھی صورتحال بنی ہے اس میں ہونے کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے تو جو ابھی تک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد تو جو اتحاد ہے وہ ایک تو چھو منتر ہو گیا ہے اور ملانا فضل امان کے ساتھ ایسا ہاتھ ہوا ہے کہ اب لگ یہ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں چلیں گے لیکن آپ یہ سوچ کر حیران ہوں گے کہ اس وقت اپوزیشن کے جو آپس میں رابطیں ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں ملانا فضل امان کو دوبارہ سے منانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے معافی مانگی جا رہی ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ نراز کیوں تھے وہ نراز اس لیے تھے کہ جو سینٹ میں اور قوم اسمبلی میں فیٹ اف کے جو بل پاس ہوئے ہیں وہ ایک رات کے اندر اندر پتہ نہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیا ایسا پیش کیا گیا کیا ایسا انہیں در خوف تھا کہ انہوں نے فوراں سے پہلے رضا مندی ظاہر کی اور ہستے کھیلتے خوش ہوتے ہوئے انہوں نے بل پر جو ہے اپنی مہر ثبت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بل پاس کریں حکومت کو بغیر کسی ٹف ٹائم دیے اور باہر آ کے پھر یہ شیخیاں بکھیرتے رہے کہ ہم اگر ساتھ نہ دیتے ہیں تو یہ بل پاس نہ ہوتا اگر ایسی بات تھی تو پھر قوم اسمبلی سے پاس ہو جانا چاہیے تھا خیر یہ بات تھی اب پہل چلا ہے کہ جو فلانا فضل امان ہیں انہوں نے ابھی تک کسی بھی بیان بازی سے گریز کیا ہے اس لیے گریز کیا ہے کہ وہ جو اے پی سی ہے اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ایک محاذ بننے جا رہا ہے جو ایک غیر فطری ہے زہری بات ہے پیپلز پارٹی اور مرانا فضل امان کی جماعت ایک لیفٹ ونگ ہے ایک رائٹ ونگ ہے اور دونوں کے نظریات جو ہیں وہ الگ لگ ہیں لیکن یہ غیر فطری جماعتیں غیر فطری اتحاد بنا کر بیٹھی ہیں اور آپ کے سامنے ہے تو مرانا فضل امان نے کسی بھی قسم کی بیان بازی سے گریز کیا ہے اور آصف زرداری اور شہباز شریف نے بظاہر خود جو اپنے جو باتیں ہیں وہ مرانا فضل امان تک پہنچائی ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ دکھی ہیں لیکن ہماری مجبوری تھی جس وجہ سے ہم نے یہ بل پاس کیا اس لیے کیا کہ یہ ریاست کی مجبوری بن چکی تھی ریاست کے لیے ہم نے کام کیا ہے لیکن یہ امران خان صاحب کے لیے نہیں ہے تو اب امران خان صاحب کو ہم نے ہٹانا ہے تو کل کو جب ہم اقدار میں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ بل ہمارے لیے بھی محصر ثابت ہوں گے اس لیے ہم نے یہ کرنا لازمی سمجھا یہ ہماری بہتری کے لیے تھا وہ جو آپس میں ان کا جو پیغام رسانی ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ کل کو اگر ہم بھی آتے ہیں تو یہ محشد کے لیے فائدہ مند ہوگا کیونکہ اگر حکومت امران خان صاحب کی جاتی ہے تو پھر ہم نے اگر آ کے ٹیک اپ کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی آگے افیٹ اف کے حوالے سے بڑی جو راہ ہے وہ صحیح ہوگی ہمیں مشکلات نہیں دیکھنے پڑیں گے ہم بائٹ لسٹ میں آ جائیں گے اس لیے یہ کیا اس لیے امرانہ فضل امان نے بھی کسی قسم کے سخت رد عمل سے انہوں نے گریز کیا لیکن جو رابطے ہوئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلحال بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اتنی جو بات ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کہیں کہ فوراں سے زیادہ پہلے مان جائیں گے مولانا فضل امان مولانا فضل امان زہری بات ہے وہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھرے بازار میں گندہ کریں گے ان اینکرز کو بھی گندہ کریں گے کہ جو کہہ رہتے کہ ای پی سی آ رہی ہے اگلے مہینے پھر حکومت جا رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکومت پٹا کھا جائے گی اسطیفے آنے والے ہیں اسطیفوں کی بہار لگ جائے گی کبھی پنجاب میں مختلف ہو جائے گا تو یہ ان کے لیے بھی ایک شوکنگ ہوگا کہ جب یہ مولانا فضل امان ان کو برے بازار میں گندہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک میز پر بٹھائیں گے اور پھر جب یہ کٹھے بیٹھے ہوں گے تو جب ان کی موں سے یہ نظر آئے گا کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں تو سب ہنسیں گے اور رویں گے پٹیں گے کہ یہ وہی جماعتیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک کو کچھا کھا لینے کے در پہ تھے آپ سال رفیق کے بیان اٹھا کر دیکھیں کہ وہ زداری کو کہتا تھا کہ تم تمہارا دل ہی نہیں بھرتا پیسے کمانے سے اور جو شباز شریف ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں سٹکوں پر گسیڑوں گا نواز شریف جو کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ زداری صاحب آپ چلے جائیں آپ کو اب کوئی معافی نہیں ملے اسی طرح سے زداری بھی کوئی معافی کا نام نہ لے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم شریف خاندان نے ہمارے ساتھ ہمیشہ جرا گونپا ہے مریم بی بی کے بڑے مریم سفدر کے بڑے مریم بی بی تو نہیں ہے مریم سفدر ہی ہیں تو ان کے بھی بڑے بیانات ہیں یہ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کتنے بیوکوف سمجھتے ہیں عوام کو کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک پیج پر ہیں اور حکومت کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کر دیں گے خیر یہ سارے معاملات تھے اس کے بعد جو طلعہ حسین صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں نے شاید خاکان عباسی کا انہوں نے کہا کہ میں نے انٹرویو دیکھا جس میں انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹا شخص شاہ محمود قریشی جیسا نے دیکھا جس نے جو اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بلز ہیں یہ پاس کرائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اگر انہوں نے جو نیب کے اوپر بات تھی وہ نیب پر بات اس لئے کی کہ حکومت یہ بل لے کر آئی تھی تو اس لئے اس پر بات بنتی تھی لیکن فیٹ اف کے بل کو لے کر مسلم علیہ نون نے یہ نہیں چاہا کہ وہ نون جو نیب کے قوانین ہیں وہ چین کر سکیں اس پر وہ سیاست نون لیگ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی نائی پیپلز پارٹی کرنا چاہتی تھی یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ نے پھر ان کو رہا دی اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی نیب کے معاملات پر مسلم علیہ نون اور پیپلز پارٹی نے کی یہ بات اب دیکھیں کہ یہ معاملہ کتنا آسان تھا کتنا اسے پچیدہ بنا دیا گیا ہے اور جو تلد حسین ہے اسے پھر یہ بات لے گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں ڈال دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کرائے اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو چھوٹ دی تھی کہ آپ نیب کے بات کریں آپ کو اس میں سے لیف دیں گے یہ تلد حسین کا کہنا ہے تلد حسین صاحب نے جب اپنا انٹرو دیا انٹرو دیا تو انہوں نے پتا کیا کہا وہ نے کہا کہ یہ کرونا ختم ہو رہا ہے دکھے دل سے دکھے دل کے ساتھ کا آپ کو دیکھ لیں ان کی ویڈیو یہ کرونا ختم ہو رہا ہے تو اگر آپ نے تھوڑی احتیاط نہ کی تو پتہ لگے کہ یہ تو فگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہم کسی بڑی مشکل میں پھنچ جائیں تو یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے اس لیے اب دیکھیں کہ اس پاکستان کے اندر جتنی زبادست قسم کی سٹیٹسجی امران خان کی گورنمنٹ نے بنائی ہے یقین کریں ہمارے پروس میں ایران بھی ہے ہمارے پروس میں چین بھی ہے ہمارے پروس میں بھارت بھی ہے آپ بھارت کو دیکھیں وہاں پر کتنی تیزی کے ساتھ کرونا پھیلتا جا رہا ہے لیکن حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے تھے ان سب کو شرم نہیں آتی یہ بے حکوم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر کتنی کتنی زلیل قسم کی اور گندی باتیں کی کہ حکومت کرونا کے امام میں پہ پھیل ہو چکی ہے کبھی کہتے ہیں سمارڈاؤن لوگ ڈاؤن غلط ہے کبھی کہتے ہیں لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے کبھی کہتے ہیں فوج لوگ ڈاؤن کر آ رہی ہے کبھی کہتے ہیں کہ کوئی ان کے سن نہیں رہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم پاکستان میں موجود ہیں آپ اگر دیکھیں آپ اس بات کو یقین کریں کہ اس وقت ہماری جو مشرق ہے وہ کھل گئی ہے پاکستان میں سیمنٹ کی جو آپ نے دیکھا کہ ریپورٹس آئی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ وہ کہنا میں اس کا عجوز ہوا ہے وہ خریدی گئی ہے اس طرح ہماری جو انڈسٹری ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے پھر اس طرح سے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں جو حفیظ پاشا ہیں وہ ہمیشہ حکومت کے ایک ناقدین میں سے رہے ہیں ان کے جتنے بھی آرٹیکلز آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ حکومت کو لطاڑا ہے حکومت کے پر تنقید کی ہے لیکن شازیب خانزادہ کو یہ پروگرام کرنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ پاکستان کی موشد دوہزار اکیس اور بائس میں کمز کم چار فیصد یا پان فیصد کے ساتھ گروہ کرے گی اور جو پاکستان کی منفی ریٹنگ جاری ہے یہ پلس میں ہو جائے گی اور پاکستان کے آنے والے جو دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے سال ہیں وہ بڑے حوصلہ افضاء ہیں یقین منہ اگر آپ ان کا حفیظ پاشا کا آرٹیکل پڑھیں تو اس میں پورے افیکٹس اور فگر کے ساتھ بات کی گئی ہے پاکستان کی موشد کے حوالے سے کہ پاکستان کی موشد دوہزار بائیس اور تیس میں بہت زبردست ہو جائے گی جو اس وقت مشکلات ہیں وہ صحیح ہونا جائیں گے اب اس کے بعد اگر ایک میں چھوٹے سا بس اینے میں بات کروں گا کہ شازیب خانزاندہ نے یہی بات کی حامل میر نے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ نیب کے معاملے پہ اور جو حکومت کو بلیک میل کر رہے تھے اس کے اوپر یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ جو فیٹ اف کا معاملہ ہے اس کو لے کر منون لیگ نے بلیک میلنگ نہیں کی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے تھے یہ حکومت نہیں اس کو اشو بنا دیا ہے اسی طرح سے شازیب خانزاندہ نے بھی یہی بات کی اور حامل میر صاحب نے بھی یہی بات کی لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ مساودہ جس کے اوپر انہوں نے اپنا پوری ڈرا کی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں نیب میں پیش ہونے چاہیے اور شزاد اکبر صاحب نے بڑی زبرست بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم اس میٹنگ سے اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا شاہ بحمود پریس نے کہا کہ چلو فاتح پڑھتے ہیں تو سب ہسنے لگے کہ فاتح کس چیز کے انہوں نے کہا کہ آپ کی ترامیم پر کہ یہ اس ترامیم کے بعد پھر نیب کے اوپر فاتح پڑھنے اس کو بند کر دیں یہ وہ ان کی منافقت تھی یہ ان کے چہرے ہیں جو اپنی پشیمانی کو جو اپنی اس دکھ کو بلانے کے لیے اس میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں یہ تاثر پیش کرنے کوشی کر رہے ہیں کہ وہ فیٹ اف کے معاملے پر ریاضر کے ساتھ تھے اور جو نیب کا منین ہے وہ بلیک میل نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے انہیں کس طرح بلیک میلنگ کی کس طرح سے وہ بارگین کرنا چاہتے تھے لیکن اچانک جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ حق کے بکے رہے گئے اور جو دبے لفظوں میں شہر کا کاناباسی اور جو دیگر لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کی ہم نے آف دی ریکارڈ باتیں کی انہوں نے آکے کیمرے پر بتا دی تو یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن زیادتی بھی دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ نون لیگ نہیں کی ہے اب تلت سینجر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے شاید شاید مول کریشی جیسا جھوٹا شخص نہیں دیکھا شاید خاناباسی کے موں سے تو بتائیں کہ نواز شریف کو کبھی یہ کہیں گے کہ انہوں نے اسمبلی فلور پر جھوٹ بولا تھا کیا مریم نواز کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں جداد نہیں ہے اب میں دیکھیں میں اس میں مکمل طور پر کچھ تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کر رہا نہیں میں ایسی کوئی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ فیٹس تو ہیں نا کیا اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کیا ان کی صحافت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف ہی ایک صحافت ہے باقی انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ کون جھوٹ بولتا ہے کون سچ بولتا ہے یہ ان کی منافقت ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اسی طرح سے رابطے میں رہیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ایک بار پھر سب آپ کو بہت بہت عید مبارک